اسلام علیکم وی آر بیک اگین آج ہم نے پاکستان کہانی شروع کی اس پاکستان کہانی کا مقصد آپ تمام لوگوں کو ایک ہسٹوریکل کانٹیکس دینا ہے تاکہ ایک تو آپ کی اگزائم کی تیاری بہترین طریقے سے ہو سکے ایم سی کیوز کو کوسٹنز کو ایک ہسٹوریکل کانٹیکس میں کرایا جائے آپ کی وہ آپ کی میمری کا حصہ بنایا جائے دوسرا اس کو دلچسپ بھی بنایا جائے آپ کو اپنی ہسٹوریکل کے بارے میں پتا ہو کہ پاکستان کیسے بنا اس کے پہلے بریٹیشرز یہاں پر کیسے رہے مسلم رولرز ایک ہزار سال حکومت کیسے انہوں نے کی تو اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہم ہم آلریڈی اپلوڈ کر چکے ہیں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے ایک اوورویو دیا کہ محمد بن قاسم سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور مغل ایمپائر پہ آ کر ختم ہوتا ہے کیسے محمد بن قاسم کو ایکزیکیوٹ کیا گیا کیسے انہوں نے یہاں پر لوگوں کے دل جیتے وہ تمام انفرمیشن پہلی ویڈیو میں موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آج ہم نیکس پڑھیں گے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ویسے تو مسلمانوں نے حملے تو سات سو بارہ سے شروع کر دیئے اور ہندوستان میں محمد غوری محمود غزنوی نے بہت زیادہ علاقوں پہ قبضے بھی کیے لیکن کوئی بھی پراپر گورنمنٹ نہیں بن سکی وہ آتے تھے لوٹ کر چلے جاتے تھے جو پہلی پراپر گورنمنٹ بنی ہے جو پراپر رول اسٹیبلش ہوا ہے وہ ہوا ہے بارہ سو چھے میں کتب الدین ایبک نے جب لاہور پہ قبضہ کیے یہاں سے دور سٹارٹ ہوتا ہے دہلی سلطنت کا جس میں مختلف خاندان آئیں گے مختلف جو بڑے بڑے قبیلے ہیں ان کی حکومتیں ہوں گی جن کے اپنے اپنے نام ہیں کتب الدین ایبک بارہ سو چھے میں آتے ہیں اور ایک سلطنت کی بنیاد رکھتے ہیں جسے کہتے ہیں سلطنت غلامہ یا سلیو ڈائنسٹی سلطنت غلامہ اسے کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ جتنے بھی تھے کتب الدین ایبک بلبن التمشی تمام وہ لوگ تھے جو سنٹرل ایشیا سے لائے گئے یہ غلام تھے اور اغوانوں کے غلام تھے اور غلام ایسے نہیں تھے جیسے کہ افریقی غلام یا ان کی مثالیں دی جاتی ہیں یہ بڑے چن کے لائے جاتے تھے بہادر انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے تھے ان کو اپنے پاس رکھا جاتا تھا اور پھر ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی تاکہ یہ آگے جا کے اہم اہم پوسٹوں پر کام کر سکیں اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان غلاموں کو پروان چڑھانے کا مطلب یہ بھی تھا کیونکہ اپنے جو ریلیٹیوز ہوتے تھے جو اپنے ایک بادشاہ کے جو اغوان بادشاہ تھے اس ٹائم کے ان کے جو ریلیٹیوز ہوتے تھے اگر ان کو بڑے عوضے دے دی جائیں تو وہ ہر وقت بادشاہ کو قتل کرنے بادشاہ کو ختم کرنے کے در پہ ہوتے تھے تو ان غلاموں سے یہ خطرہ نہیں ہوتا تھا تو پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ یہ قطب الدین عبد محمد غوری کے جو محمد غوری تھے بادشاہ اغوان بادشاہ تھے ان کی یہ غلام تھے اور انہوں نے ان کے بعد یہاں پر لاہور پہ پہلی حکومت بنائی بارہ سو چھے میں بارہ سو دس میں ان کا گھوڑے سے پولو کھیلتے ہیے گر کر وفات ہوئی یہ ایم سی گوز آتا ہے کہ قطب الدین پی پی ایسی میں کہ قطب الدین عبد کیسے ہلاک ہوئے یا کیسے فوت ہوئے تو وہ گھوڑے سے گر کر پولو کھیلتے ہوئے اس کے بعد ان کے بعد قطب الدین عبد کے بعد آرام شاہ آتے ہیں آرام شاہ کے بعد التمش آتے ہیں التمش بھی ہے کسی طرح کے بادشاہ تھے سلیو تھے التمش کے جو سلیو تھے وہ بلون تھے رکب الدین فیروز تھے اور پھر رضیہ سلطانہ رضیہ سلطانہ پہلی بادشاہ بنتی ہیں ہندوستان کی ایک مسلمان عورت بادشاہ اسلامیک ہسٹری میں پہلی جو خاتون بادشاہ ہیں وہ رضیہ سلطانہ ہیں جل کو التمش بناتے ہیں یہ التمش کی بیٹی ہوتی ہیں کیونکہ ان کے بیٹے ناہل ہوتے ہیں تو وہ انہیں بادشاہ بناتی ہیں لیکن ان کا رول جو ترک سردار ہوتے ہیں ان کو پسند نہیں آتا اور تھوڑے ہی ٹائم کے بعد ان کو قتل کر دیا جاتے ہیں جن کے بعد بل بل بنتے ہیں بادشاہ بہت مضبوط بادشاہ بنتے ہیں اپنے رول کو بہت زیادہ سٹرنگتن کرتے ہیں آئران انڈ بلڈ پولیسی دیتے ہیں کہ سخت رہنے کی بادشاہ کو سخت ہونا چاہیے بادشاہ کو لوگوں سے دور ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا نہیں چاہیے رونا نہیں چاہیے بادشاہ کو ہسنا نہیں چاہیے یہ تمام رول بل 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 لے کے آتے ہیں اور اسی میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ان کا بیٹا ایک مرتبہ محمد شاہ وہ ان کا بہت پیارا بیٹا ہوتا ہے وہ کسی جنگ میں مارا جاتا ہے اور ان کو یہ خبر آ کے دی جاتی ہے لیکن یہ روتے نہیں ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پھر یہ دربار سے جب چلے جاتے ہیں اور اپنے حرم میں جا کے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے ان کی ایک آنسو بھی نہیں گرتا تو یہ ایک بڑے مضبوط بادشاہ ہوتے ہیں یہ تقریباً چھتیس سال رول کرتے ہیں ان کے بعد جو ان کے سکسیسرز ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ طاقتور نہیں ہوتے جیسا کہ ہوتا ہے ایک طاقتور بادشاہ کے بعد ان کے جو سکسیسرز ہوتے ہیں وہ اتنے طاقتور نہیں ہوتے پھر یہاں سے ان کے جو سکسیسرز آتے ہیں ان کو اوورٹیک کرتے ہیں جلال الدین فیروز خلجی خلجی ڈائنسٹری شروع ہوتی ہے بارہ سو نوے سے اور تیرہ سو بیس تک تیس سال یہ رہتی ہے اب ایم سی کی پیپر میں کیا آتا ہے پیپر میں آتا ہے کہ فلان ڈائنسٹری شروع کب ہوئی اینڈ کب ہوئی یا اس ڈائنسٹری کو شروع کس نے کیا اس کا آخری بادشاہ کون تھا تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے خلجی ڈائنسٹری بارہ سو نوے میں سٹارٹ ہوتی ہے بارہ سو نوے میں جلال الدین فیروز خلجی اس کے پہلے بادشاہ ہوتے ہیں اور انہی کے ایک داماد اللہ الدین خلجی جو اس پوری اس کے مضبوط بادشاہ ہیں جن کا بہت بڑا نام ہے پھر ان خلجی خاندان میں اور ویسے بھی دہلی سلطنت میں بہت زیادہ ریفارمز لے کے آتے ہیں وہ اپنے جو سسر ہیں ان کو قتل کرتے ہیں بادشاہ بنتے ہیں اور پھر ایک مضبوط فوج ایک مضبوط قلعے بناتے ہیں مضبوط فوج بناتے ہیں ریگولر فوج رکھتے ہیں اور ان کی تنخواہیں اور گھوڑوں کا انتظام اور بڑے بڑے مطلب فوجی بہت زیادہ ان میں چینجز لاتے ہیں ایک اور کام یہ بڑا کرتے ہیں جو بڑن کا بڑا مشہور ہے وہ ہے اللہ الدین خلجی کی مارکیٹ پولیسیز یہ مارکیٹ اسٹیبلش کرتے ہیں اور فکس ریٹ رکھتے ہیں کوئی اس ریٹ سے کم نہیں دے سکتا کوئی کم تول نہیں سکتا کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کم تولتا تو یہ اس کے جسم میں سے اتنا گوشت کا ٹکڑا نکال کے وزن کو پورا کرتے تھے تو اس طرح سے ان دور میں جب ایک بہت بڑی فوج رکھنے کی ضرورت تھی یہ وہ دور تھا یاد رکھیں جب برسغیر پر منگولوں کا حملہ جاری تھا تو اس وجہ سے ایک بڑی فوج رکھنا ضروری تھی اور پھر اس بڑی فوج کو مینٹین کرنے کے لیے ایک بڑا سسٹم ایکنومک سسٹم رکھنا ضروری تھا جس کو مینٹین کیا لاولدین خلجی نے پھر اسی طرح ہوا جب تیرہ سو سولہ میں لاولدین خلجی کی وفات ہوتی ہے اس کے بعد ان کے جو بیٹے ہیں وہ ناہل ثابت ہوتے ہیں اور پھر ہمارے پاس ایک نئی ڈائنسٹری تیرہ سو بیس میں سٹارٹ ہوتی ہے جس کا نام ہے تغلق ڈائنسٹری جس کو ہیڈ کرتے ہیں غیاس الدین تغلق غیاس الدین تغلق اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اینڈ یہ ہوتی ہے نصیر الدین محمد تغلق پر ان میں ایک دو بادشاہ قابل ذکر ہیں محمد تغلق اور فیروز شاہ تغلق یہ بہت مشہور بادشاہ ہیں یہ بہت طاقتور بادشاہ ہیں انہوں نے بہت زیادہ ریفارمز کی اور سپیشلی فیروز شاہ تغلق نے نہری نظام کو انٹرڈیوز کرایا اور پھر جو محمد شاہ تغلق ان کو میڈ کنگ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے دہلی کو جو اس وقت کیپیٹل تھا کیپیٹل کو شفٹ کیا دولت آباد جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا لوگ ان کی ساتھ گئے لیکن وہاں پر پھر ان کو مزہ نہیں آئے پھر دوبارہ واپس آئے جس کی وجہ سے پوری جو سلطنت کا سٹرکچر ہے وہ ڈسٹرب ہوا یہ ڈائنیسٹی یہ اتنی کوئی فیمس ڈائنیسٹی نہیں ہے اس لئے آپ کو سجسٹ یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کو ہیڈ کس نے کیا یا اس کو فارم کس نے کیا خزر خان نے اگلی جو ڈائنیسٹی ہے وہ ہے بہلول لودھی کی لودھی ڈائنیسٹی جس کو ہے سٹارٹ کرتے ہیں بہلول لودھی بہلول لودھی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ چودہ سو اکاون سے شروع ہوتی ہے اور پندرہ سو چھبیس تک رہتی ہے چودہ سو اکاون سے شروع ہوتی ہے اور چودہ سو پندرہ سو چھبیس تک اس کے جو آخری رولر ہیں ابراہیم لودھی اس کو پندرہ سو چھبیس میں پہلی پانی پت کی جو لڑائی ہوتی ہے اس پہ بابر اس کو شکست دیتے ہیں اور اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں ہندوستان پہ قبضہ کر لیتے ہیں دہلی پہ اور یہاں سے پھر آگے مغلیا ڈائنسٹی سٹارٹ ہوتی ہے میرے خیال میں آج تک کتنا ہی کافی ہے یہ تھی آپ کی تمام دہلی سلطنت جس میں ہم نے تمام مین مین جو ڈائنسٹیز تھی آپ کے پاس سلیو ڈائنسٹی خلجی ڈائنسٹی تغلق ڈائنسٹی سید اور آخر پہ لودھی ڈائنسٹی کو ڈسکس کیا اس سے جو نیکس اپسوڈ آئے گی اس میں ہم مغلیا ڈائنسٹی کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ایک ہی لیکچر میں اور پھر اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کا لیکچر آئے گا پھر برٹش رول کا لیکچر آئے گا اور پھر پاکستان آفٹر دا انڈیپینڈنس تو اگر آپ نے تمام یہ لیکچرز دیکھنے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ اس میں آپ کو اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں گی اور ایک ہسٹوریکل کانٹیکس کے ساتھ آپ کو یہ چیزیں یاد کرائی جائیں گی تاکہ پیپر میں آپ کا کوئی بھی ایم سی کیوز مس نہ ہو جزاکاللہ